السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سلسلہ وار میراج کا سبق حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین حدیعہ عطا کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہتے جب اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو عرش کو دیکھا چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بہت اچھی زبان میں بہت اچھی ترنم کے ساتھ تصویح پڑھتے رہتے ہیں وہ تصویح یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علا حلمک بعد علمک یہ تصویح کہ ہر وقت جو ہے یہ چوبیس گھنٹا یہ تصویح گنگناتے رہتے ہیں پڑھئے میرے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علا حلمک بعد علمک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حجیث میں فرمایا کہ اس وقت چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ تصویح پڑھ رہے ہیں عرش کے میدان میں چار فرشتے اور آ جائیں گے یعنی آٹھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے تو جب دوسرے چار فرشتے ہیں وہ یہ تصویح پڑھیں گے حشر کا میدان میں پڑھئے میرے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علا عفوک بعد قدرتک یہ چار فرشتے حشر کا میدان میں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصویح جو چار فرشتے ابھی پڑھ رہے ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے سنی اور اللہ کے دربار میں سجدہ کیا پھر اللہ جل جلالو امن والو نے ابو حریرہ کی روایت میں یہ ہے آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا اے پیارے نبی جی میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا یہ وہاں بات ہو رہی ہے عرش پر کرسی پر جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے صرف اللہ جل جلالو اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا اب سنو ہمارے لئے خوش خبری ہم جو یہ امت ہیں ہم ہمارے لئے خوش خبری اور تیری امت کو خیر الامم بہترین امت ساری امت میں بہترین امت اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا شرف اور فضیلت کے لحاظ سے یہ اولین امت اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا جہاں ہمارے بچے قرآن حافظ ہوتے ہیں یہ تذکرہ ارش پر ہو رہا ہے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیی اور بیست کے اعتبار سے آخر النبیی بنایا اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فاتحہ اتا فرمائی اور خواتی میں سر بقرہ اتا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو میں نے نہیں دیئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر فاتحہ بھی حدیعہ ملے جائیے سر بقرہ کے اخری آیتیں بھی لے جائیے آپ سے پہلے میں نے کسی نبی کو نہیں دیئے اور آپ کو حوز قوسر اتا کی اور آج چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دی ہیں یہ بھی حدیعہ لیتے جائیے اسلام اور مسلمان کا لقب اور حجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور رمضان کا روزہ یہ رمضان کا روزہ آ رہے ہیں یہ وہاں ملے ہیں ہمیں اور امر بالمعروف نہیں ہے ان المنکر دعوت کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا امر بالمعروف نہیں ان المنکر اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا وجود کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کئے ہزار سال بعض روایاتوں میں پچاس ہزار سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا تھا اور کتابوں میں یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھی تھی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یعنی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ دنیا آج دنیا بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے پڑھی ہے روایتوں میں یہ ہے تو یہ خود خطاب کر رہے ہیں انکا انکا بے شک آپ رسولوں میں سے ہے ابو ذر یا کوئی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو پہلے پیدا کیا یا آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے اللہ نے وجود کے اعتبار سے پہلے پیدا کیا تھا ابھی تو آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور کہہ دیا گیا تھا انکا لمن المرسلین آپ بے شک نبی جی نبیوں میں سے ہے اللہ کے بھلے بندوں میں سے ہے بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا آج کا سبق یہی جو فرشتوں کے تسبیح ہے یہی امیجز بن کر انشاءاللہ پہنچ جائے گا آپ کو اللہ اس کو پڑھتے رہنا اگلی سبق جو ہے انشاءاللہ کل بیان کروں گا اگلی تفصیل اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ ساری تفصیل میں نے صورت المصطفیٰ سے بھی لی ہے ابن کسیر سے بھی لی ہے اور دوسری کتابوں سے بھی لی ہے